اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ایزی کوکنگ شو ناظرین آج ہم بہت ہی زبردست چکن کے سیر کباب گریوی والے بنانے جا رہے ہیں ناظرین ہم اس کے لیے جو چیزیں ٹھائم آپ کو اٹھا دوں میں نے ون کیجی چکن کا کیمہ لیے اس کے اندر میں نے ایک بڑی پیار چوب کی ہے آدھی گٹھی میں نے دھنیے کے لیے ہے تین سلائس میں نے بریٹ کے لیے ہے دس عدد میں نے سبز مچنی ہے دو چمٹ میں نے ادھرک لسن کا بیٹھ کی جاتی ہے یہ ساری جو ہم سلائے کے اندر مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سبز مچنی میں زیادہ لیے کیونکہ اس میں سرخ مچوں کا بلکل بھی استعمال نہیں کروں گی ایک چمٹ بھر کے گرم مسالہ بلکہ ورن اینڈ ہاف ہاف تی سپون کو لونجی نمک ہسپے ذائقہ ان ساری چیزوں کو میں مکس کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین دیکھیں میں نے اس میں کوئلہ دیکھا کے رکھ دیا بسم اللہ الرحمن 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 الر پھر ہم کسی چیز کے اوپر یا ہاتھوں کی مدر سے سی کباب کی شکل دیں گے رازین دیکھیں ہم نے کیمے کو دھوان دے دیا ہے اب ہم کسی سٹک کی مدر سے کسی چمٹ کی مدر سے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سٹک ہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کیمہ لے کے اس کے اوپر لگائیں اور آسانی سے انہیں یوں کر کے اوٹھاریں اس کے بعد ہم کیا کریں گے تو اس کے لئے کسی نونسٹک پین میں یا تب ایک اوپر جس پہ بھی سہولا ہے تو اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لیں فرائی سے مراد یہ نہیں کہ ہم اسے دی فرائی کریں گے بس ہم نے تھوڑا سا اسے سٹیم دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا سک کر لیں تھوڑا سا پانی اپنا تو یہ مطبق ہم نے تھوڑا سا سٹیم دے دیں گے تاکہ یہ ہافڈن ہو جائیں تاکہ ہم اس کی جب گریوی ریڈی کریں گے ہم اس میں ہاف ڈن لوں گے تو ہم اس میں ڈال کے اس کو پورا ڈن کر لیں ناظرین تھوڑا سا کیمہ لیے سٹک کے اوپر ہلکے ہاں سے اس طرح اس کو دبا دبا کے کرتے رہیں آسانی سے بن جاتے ہیں ٹکن کے سی کباب بہت آسانی سے بنتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹک نہیں ہے تو آپ ہاتھی مدد سے انہیں جون سے بھی شیف دینا چاہیں دے سکتے ہیں ناظرین اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں ناظرین دیکھیں میں نے بلکل زرہ زرہ سا اوائل ڈال کے میں نے ان کے ہر طرف سے انہیں میں نے ہاف ڈن کر لیا یہ گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم ان کے لئے گریوی ریڈی کریں گے ناظرین اب میں سی کباب کے لئے گریوی تیار کرنے ڈالی ہوں جس کے لئے مجھے چاہیے دو عدد بڑے پیاز تین بڑے ٹیمائٹر میں نے اس کو گرائنڈ کر کے پیوڑی تیار کر لی ہے آدھا کب دہی چاہیے سب سے پہلے میں ایک کب کوکنگ وائل میں پیاز براؤن ہونے لئے رکھ دیتی ہوں ناظرین یہ میں نے پیاز براؤن ہونے لئے رکھ گئے ہیں ساتھ ہم اس کے مثالے ریڈی کر لیتی ہوں ناظرین آدھا کب سرکہ میں دہی میں ڈال لیں آدھا کب سویا سوس میں نے دہی میں ڈال دیا ایک چمچ نممہ کا یا ہسپیز آئے کا ایک چمچ سرکھ میرچ ہاپ ٹی سپون ہلڈی تھوڑی سی کلونجی ایک چمچ پیساوہ گھنیا ناظرین ہمارا پیاز بلکل اچھا والا گولڈن ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ٹومیٹو پیوڑی ڈال دیں میں نے اس میں ٹومیٹو پیوڑی ڈال دیں میں نے اس میں ٹومیٹو پیوڑی ڈال دیں دہی کے اندر سارے مسالے ڈال دیں وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دیں میں ہم اچھی گریوڑی کریں گے جب ہماری گریوڑی ڈن ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر اپنے سی کباب ڈال دیں میں نے اس 5 ہرے ترد گھنا ہی کرلی اب میں نے جڑدہ ہی کریں ڈال دیں ڈال دیں ڈال دیں اگر ہم اس کو اس کو کس پہ بھائیں ڈال دیں اس کو کپ گریروڑی ڈال دیں ڈال دیں اس کے اندر میں ڈال دیں ڈال دیں کوئیس میں سی کباب کیا کریں گے ہم دیش آگیں دیکھیں میں نے سا رکھنا چھوک دیمیں پھلاک 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 لگا۔ میں دیکھو میں اس میں سی کباب چھوک دیکھو میں یہ 5 منٹ لگوں۔ دھمپے رکھوں گے اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو کوئلے کا دھواں دیں گے پھر بھی شغل کریں گے دوبارہ کوئلے کا دھواں دے رہے ہیں ناظرین الحمدللہ دیکھیں ہمارے چکن سی کباب with gravy بلکل ریڈی ہیں الحمدللہ بہت ہی زبردست ہیں بہت خوشبودار ہیں میں نے اس کو پر لاسٹ میں پساوہ گرم سالہ اٹ کیا ہے ناظرین آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آج کی میری ریسپی آپ کو اچھے لگی ہے تو پلیز مجھے فیڈبیک دیں تاکہ میں مزید ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں شکریہ